مسلم انسٹی میں کننن گوپیناتن کو بلائے گیا تھا آئی آس آفیسر کننن گوپیناتن کو راستے میں ہی ڈیٹینڈ کرنے گیا یہ بڑی خبر آ رہی ہے علیگر سے علیگر کی سرط میں پرویش کرنے سے پہلے ہی کننن گوپیناتن کو ڈیٹینڈ کر لیا گیا ہے ڈیٹینڈ کر کے بتایا گیا ہے کہ ان کو سب سے پہلے کسی راج بتانا ڈھاپا پہ لے کے جائے گیا جہاں پولیس نے اچھا ان کے ساتھ ویہوار کیا یہ بھی بتایا ہے آئی آس آفیسر نے ساتھ میں یہ بھی انفرمیشن دی ہے کہ ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ جو آرڈرز ہیں یہ پولیس کے نہیں ہیں یہ ایڈنسٹیشن کے آفیس آرڈرز ہیں اسٹیٹ نے منع کیا ہے گوپیناتن کو علیگر بلائے گیا تھا آئی ڈی اے نے ان کو یہاں بلائے تھا لیکن بڑی خبر یہی ہے کہ علیگر میں آنے سے پہلے ان کو ڈیٹینڈ کر لیا گیا ابھی تھوڑے دیر پہلے ٹویٹ کر کے بتایا گیا تھا کہ ان کو کسی راجپتانہ ڈھابا پہ لے کے جائے گیا ہے اس کے بعد ان کو کسی گیسٹ ہاؤس پہ لے کے جائے گیا ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایڈنسٹیشن کو یہ ڈر ہے ایڈنسٹیشن نے ان کو روکا ہے کہ ان کے آنے سے علیگر کی شانتی ویوستہ بگر سکتی ہے کیونکہ اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ ڈاکٹر کفیل یہاں پر آئے تھے یوں میں دریادہ بھی آئے تھے اس کے بعد ایڈنسٹیشن کو ایسا لگتا تھا کہ ان کے آنے کے بعد یہ یہاں کے حالات بگر گئے تھے اس کو مدنظر دیکھتے ہوئے ان کو ڈیٹینڈ کر لیا گیا ہے لیکن سوچنے والی بات یہ ہے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر کب تک یہ ویروت چلتا رہے گا اور کب تک کتنے لوگوں کو ڈیٹینڈ کرتے رہیں گے جب لوگ یہاں آنا چاہ رہے ہیں اپنا ویروت چتا رہے ہیں یامیہ میں بھی بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں اپنا ویروت چلتا رہے ہیں جبکہ یہ ویروت پیسفل ہو رہے ہیں تو پیسفل ویروت میں ان کو ڈیٹینڈ کرنے کی یہ بات یہ الیگرڈ ایڈنسٹیشن جانتا ہے یا پھر اوپر کے لوگ جانتے ہیں تو پھر کسی اور انفرمیٹیو نیوز کے ساتھ ہوگی آپ کے ساتھ ملاقات آپ بنے رہیے دیں انڈین انفرمیٹیو سٹوڈیو کے ساتھ جہد